بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بڑا غور و فکر والا ہے سوچنے والا ہے تدبیر کرنے والا ہے وہ ہے محبت ہر انسان میں ایک دل ہوتا ہے اس دل کے محل کا جو بادشاہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے بس میرا ایک دل ہے جس میں سما جائے بس دل کے محل کی بادشاہ کی کرسی پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دینا اکثر لوگ غیر ارادی طور پر وہاں کسی اور کو بٹھانے لگتے ہیں تو جب ایسا ہونے لگے تو سمجھو آپ کا کام خراب اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اللہ کی توہین کریں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی توہین کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی جگہ پر کسی اور کو بٹھایا جائے یہ دراصل بات ریپلیسمنٹ کی ہے یہ سارا ریپلیسمنٹ کا جگڑا ہے اگر آپ کو دل کے محل میں کسی کو بٹھانا ہی ہے تو کسی اور کرسی پر بٹھا دیں کسی وزیر کی کرسی پر کسی ہمشیر کی کرسی پر بٹھا دیں لیکن بادشاہ کی کرسی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے آپ نے وہ لائن نہیں سنی جسے چاہنے میں پہل کی جائے وہی بادشاہ وہی سلطنت کا مالک ہے اور دل سلطنت ہے اور اس کا مالک بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے لوگ محبت میں روتے ہیں ساری ساری رات جاگتے ہیں آنسو گراتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لگے رہو بڑے آنسو گرا رہے ہو بڑے ایموشنل ہو رہے ہو اس بندے کے لیے اس نے تمہیں ان آنسو کے بدلے میں کیا دینا ہے کچھ بھی نہیں تمہارے رونے کی وجہ تم خود ہو تم نے خود اس انسان سے اتنا لگاؤ لگایا اتنا لگاؤ رکھا کہ جب وہ تمہاری خواہشات تمہارا لگاؤ پورا نہیں ہوا تو تم اس بارے میں سوچ کے رو رہے ہو اور اس رونے کے بدلے میں تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے لیکن تم ایک بار سوچو کہ کیا یہ ایموشن ہمارے ضائع نہیں ہو رہے کیا یہ ہمارے آنسو ضائع نہیں ہو رہے ہم اپنے آنسو ہم اپنے ایموشن اس کے لئے ضائع کر رہے ہیں جسے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا کچھ بھی حاصل نہیں ہونا لیکن اگر یہ ہم آنسو یہ ایموشن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کریں گے تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں ہی سمر جائیں گی لیکن اس بات کو سوچو کہ ہم اس خدا سے وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں زبان دی ہمیں چلنا پھرنا ہر چیز اس نے دی یہ احساسات رونے والے جذبات یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے ہم اس خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم اس خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنے آنسو گراتے ہیں ہم کتنے ایموشنل ہوتے ہیں کیا وہ اللہ اس انسان سے زیادہ محبت ڈیزرو نہیں کرتا جس کو اس نے خود پیدا کیا ہے خالق اور محلوق کے درمیان محبت کا ڈیفرنس آپ کو کرنا ہے کسی انسان کے لئے آنسو گراتے ہیں اپنے ایموشن ضائع کرتے ہیں اس کے بدلے میں تو آپ کو کچھ نہیں ملنا اور وہ اللہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بلکل اسی طرح آنسو گراؤ اپنے ایموشن دکھاؤ اپنی محبت کا اظہار کرو اور ایک آنسو گراؤ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ جب آنسو گرے گا آنکھ سے نکلے گا رکھ سار پر آئے گا میں تمہارے لئے جہنم کی آنکھ کو بجا دوں گا جو سالو سے صدیوں سے دہک رہی ہے صرف اور صرف سچے دل سے آنسو کی ضرورت ہے سچے دل سے محبت کی ضرورت ہے اور وہ ایک آنسو ہی آپ کے لئے کافی ہے خدا کی قسم اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر رکھے جو اس اللہ کا مقام ہے تو اگلے ہی لمحے خدا اس کا ہے اگر آپ خالق سے محبت کریں تو محلوک آپ سے خود بخود محبت کرے گی آپ کے جوتے سیدھے کرنے پر فخر محسوس کرے گی بس یہ ایک چھوٹا سا راز ہے ساری گیم ڈیپلیسمنٹ کی ہے اگر آپ خالق کی جگہ پر محلوک کو رکھیں گے تو ساری عمر پھر روئیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالق کی محبت ہمارے دل میں اس کا مقام وہی پیدا کرے جو اس کا مقام ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئی ہو تو شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں وسلام